سینٹرل جیل کراچی میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 248 قیدی سٹوڈنٹس نے گریجویشن مکمل کی ہے جس کے بعد کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا یہاں پہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہوتی ہے اس چیز میں کی یہ اسلا گھر ہے جن کے ہاتھ میں کلاشن تھی انہوں نے کلمز اٹھا لیے اس طرح کر کے تو ہم نے ایک نیا ٹرینڈ انٹریوز کروایا ابھی ہم سینٹرل جیل کراچی کے اندر موجود ہیں اور ان سٹوڈنٹس سے بات کرتے ہیں ان قیدیوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے ڈیورنگ انپریزنمنٹ گریجویشن کی ہے اچھا یہ یہاں پہ کلاسیز ہو رہی ہیں اندر ہوتی ہیں چلیں جی ابھی ہم اس سینٹرل جیل کے اس لیب میں آ چکے ہیں کمپیوٹر لیب میں جہاں پہ سٹوڈنٹس جو قیدی ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے ڈیورنگ انپریزنمنٹ جو ہے وہ گریجویشن مکمل کی ہے کس کیس میں آپ آئے تھے میں یہاں پہ 302 کیس میں ہوں تو کون کون سے کورس آپ نے کی ہیں میں نے یہاں سی ایٹی کمپلیٹ کی وی اور میں گرافکس ابھی کر رہا ہوں اور ابھی ہمیں حالی میں سرٹفیکس ملے گرافکس سی ایٹی کورس کے کتنے دیر ہوگی آپ کو جیل میں میرے ہو گئی گیارہ مہینے میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کیس بھی ہمارے چل رہے ہیں جیل تو یقیناً ایک اچھی جگہ نہیں ہوتی اسلاح کی جگہ ہوتی ہے لیکن آپ نے جیل میں رہتے ہوئے گریجویشن مکمل کی سی ایٹیفکیٹ حاصل کی ہے جی بس ہمیں یہی شروع میں آئے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ یہاں تعلیم میں سی ایٹی کورس ہو رہے ہیں تو جب ہم ہائے ہمیں تو اس سے پہلے کوئی علم تھا کہ کمپلیٹر کے حوال سے کچھ بھی نہیں حاصل کی ہماری تیشروں کے بدولت ہمیں سی ایٹی کورس میں نے خود کو اپڈیٹ کی ہے کس کیس میں آئے تھے آپ میں مدل کیس میں آئے تھا تو آپ نے بھی گریجویشن مکمل کر لی میں نے مکمل کی ہے ہم نے سی ایٹی کورس بھی کی ہے ساتھ میں گرافیق ڈیزائنر بھی مکمل کر چکا ہوں اور آج کل آئیڈوئرس ٹیچر چل رہا ہوں کیا سزا ہوئی تھی آپ کو سزای موت ہوئی تھی اور نبل پچیس سال کے ساتھ سزای موت ریفر کر دی گئی پچیس سال سزای میری تقریباً پچاس سال سزای اور پچاس سال میں پچیس کارٹنی ہوتی ہیں تک کہ بھنکار چکا ہوں ابھی انشاءاللہ جانے والا ہوں آپ نے گریجویشن مکمل کر لی ہے تو آپ کو سیٹیفکیٹ بھی مل گئے ہیں تو یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ کانوکیشن کا نقاد کیا گیا جس میں آپ کو سیٹیفکیٹ دیئے گئے تو آپ کے مزاج میں یا لرننگ کو لے کر کچھ تبدیلی آئی تبدیلی کی بات کیا ہے تو تبدیلی کی بہت آئی ہے جبکہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بات بات پہ غصہ کرنے والا آج یہاں پہ بیٹھا ہے لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہے خود بھی سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہے کہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے کہ تبدیلی آئی ہے تو آج میں کھڑا ہوں میں تین سو دو میں تو گریجویشن مکمل کی جیل میں یہاں سے انگریزی کی سرٹیفیکٹ لیا تھا گریجویٹ میں پہلے سے تھا پہلے سے ہی گریجویٹ تھے پھر جیل میں آنا زیرک اچھی جگہ نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ اگر آپ کی ایڈیوکیشن وکرا ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ پکے کہدی آتے ہیں تو آپ کو مشکت لازم ہوتی ہے آپ کو آرڈر ملتا ہے اس چیز کا تو وہ یہ ایڈنٹفائی کر لیتے ہیں کہ ایڈیوکیٹڈ کون ہے دوسری چیزیں کیا ہیں اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کی جگہ پہ اداروں میں موکے ملتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو اگر آپ کوئی سکلز ہوتی ہیں یا کوئی ہونر ہوتا ہے تو ہم جا کے کہدیوں کو امپارٹ کریں یہاں پہ میں انگریزی پڑھا ہوتا ہوں تو آئی ٹیچڈ انگلیش اس کے علاوے کیا ہوتا ہے جیلن سامجے بہت سپورٹیو اس چیز میں کہ یہ اسلاح گھر ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ بندے نے کچھ بھی کیا ہے تو یہاں پہ کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کوئی بریکٹ نہیں ہے سکسٹی ویئرز کا بھی بندہ ہے آپ ماشاء اللہ پہلے سے گریجوئٹ ہیں تو عموما ہم دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر جب کوئی آتا ہے تو ایک عام تاثر ہے کہ جیل سے جانے کے بعد وہ زیادہ بھگڑا ہوا ہوتا ہے زیادہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کریمنلز ہوتا ہے آپ نے کیا ابزرو کیا کہ یہاں پر رہتے ہوئے جیل انتظامیاں یا جیل میں کس قدر اصلاح ہو رہی ہے اور کس قدر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پر مزید بہتری آنی چاہیے صرف یہ ادارہ دو زار ایک سے یہاں پہ ہے دو زار ایک سے یہ ادارہ ہے اور اکتر بھائی کریکٹ کر دیں گے مجھے لیکن جتنے لوگوں نے یہاں سے سرٹیفکٹ لی یہ جو اب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیدی سٹوڈنٹ انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے مبارک بات آپ کو بہت بہت شکریہ شکریہ آپ نے کس میں پوزیشن حاصل کی ہے چینیز بیسک لیویل کے اندر میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے کتنے دیر ہوئی جیل میں آئی ہو مجھے پانچ سال کا اٹھا ہو گئی جیل کے اندر اس کیس میں آئی تھے تین سو دو کا چارج ہے تو فیملی بگیرہ بچے ہیں جی الحمدللہ کیا ہوا تھا واقعہ خصے میں جذبات میں جھگڑے میں ہو جاتا ہے ابھی آپ نے یہاں پر سیٹیفکٹ حاصل کیا تو یہ ایک عزاز کی بات ہے لیکن ظاہر ہے جیل میں رہتے ہوئے یہ حاصل کرنا عزاز کی بات ہے لیکن جیل ایک اچھی جگہ نہیں ہے تو کیا آپ کا میسیج کیا ہوگا انوجوانوں کے باہر لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ جیل ایک بہت بری جگہ ہے جہاں پر کرائم کی پرورش ہوتی ہے لوگ مزید سے مزید مجرم بنتے ہیں لیکن میں نے یہاں آنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صدرنا چاہے تو جیل کا بہترین ماحول جو یہاں کی انتظامیاں ہیں وہ اتنا بہترین ماحول فرام کرتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ طور پر سپورٹ کیا جاتا ہے کہ جو صدرنا چاہتے ہیں جو نشے کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا جو اپنی ماضی سے نفرت کرنا چاہتے ہیں ان کو بہتر موقع فرام کیا جاتا ہے کس کیس میں آئے تھے آپ جیل میں میرا کیس ہے تین سو پیچانوی سر تین سو پیچانوی سر کتنا عرصہ ہو گئے دو سال ہو گئے ابھی آپ نے آکے یہاں پر سیٹیفیٹ حاصل کیا گریچویشن کی کانووکیشن ہوئی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تو کیا کہیں گے کہ پہلے سے کوئی رجحان تھا آپ کا جیل میں آنے کے بعد آپ کا رجحان تعلیم کی طرف کیا بلکل ایسا ہی چونکہ یہ اتفاق ہمارا ایسا ہوا یہ جیل میں آنا ہوگی اللہ کا حکم ہے یہاں پہ اللہ پاک نے موقع دیتا ہر انسان کو اچھے راستے بھی ہیں برے راستے بھی ہیں تو ہمیں جیل میں آنے کے بعد یہ موقع ملا ہی ہے ہمیں پتہ لگا یہاں کلاسے بھی ہیں تو اس کے لئے میں جیل انتظامنے کا بہت زیادہ مشکور ہوں جو میرا دو سال یہاں گزرا بہت اچھا گزرا میں نے سی ایٹی کورس بھی کمپلیٹ کیا ہے اور چائنیس لینگویج بھی 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 کنٹینی ہوئے بھی میں نے اسے میں پوزیشن حاصل کیے تینوں میں میرا پوزیشن ہے چائنیس میں میرا سیکنڈ ہے تو بزید اور بھی آپ کے انٹرسٹ ہے کسی سبجلس ہے اسی کو میں اور بھی زیادہ اس کو باہر جا کے بھی کنٹینیو لکھوں گا اسی لینگویج کو سی ایٹی کو گرافیس کو اسی کے حوالے سے اسی کنٹیٹ میں جو بھی کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ چائنیس جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہیں ان کو پڑھایا انہوں نے اچھا آپ انکل کب سے ہیں جیل میں اور چائنیس پر ابور کیسے حاصل کیا آپ نے دس سال ہو گئے ہیں پہ پچھلے دو سال سے میں سینٹر سے منسلک ہوں نہا پہ پہلے چائنیس سکھاتے تھے تیچر تھے بھار سے آتے تھے اس سے ہم نے سیکھی اور آگے ہم نے پاگئے اب آپ کے سٹوڈنٹس ہیں آپ نے سیکھی اور اب آپ کے سٹوڈنٹس ہیں پوزیشن حاصل کر لی ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے سٹوڈنٹس آکے جا رہے ہیں اللہ ان کو اور ترقی دے اور کوشش کر رہے ہیں اس کو اور اچھا بنانے کے لیے کورس اس کا اور ہلکہ کر رہے ہیں اسے اس پی سینٹرل جیل کراچی عبدالکریم عباسی صاحب مارسد موجود ہیں اچھا سر یہ ایک ریڈر تو آپ کو بہت جاتا ہے اور ہم اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈو فورٹی ایٹ ایسے کہہ دی ہیں جنہوں نے گریجویشن کی سیٹیفکیٹ اپنے نام کیے اور پہلی دفعہ جیل کے اندر کارنوکیشن کا انعقاد کیا گیا تو اس کا آگاز کب ہوا تھا اور ابھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کافی زیادہ سراحہ جا رہے ہیں یہ پروگرام ہمارے پاس دو ہزار سترہ تک تو حالات بہت زیادہ خراب تھے دو ہزار سترہ کے بعد جو ہے وہ اللہ کے کرم سے یہ جو آپ چینج دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کلاشن تھی انہوں نے کلمس اٹھا لیے جن کے ہاتھ میں بندوق تھی انہوں نے پینٹنگ کا برش اٹھا لیا اور اس طرح کر کے تو ہم نے ایک نیا ٹرینڈ انٹریوز کروایا جس میں ہم نے قیدی کو جو انمیٹ تھے ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے تو آپ کی فیملی چینج ہوگی معاشرہ چینج ہوگا معاشرے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانیاں اور جو حالات کنڈیشنز یہ اس وجہ سے ہیں کہ ایجوکیشن اور اسکل نہیں ہے اگر لوگوں کے پاس اسکل ہو جائے تو وہ اس بیراہ روی سے اس کرائم کی دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ باید اگری صاف اللہ رب العزت یہاں سے وہ انمیٹس جو چائنیز عربک انگلیش سی آئی ٹی کمپیوٹر گرافیس یہ سارے کورسز آپ نے خود سے دیکھیں یہاں پہ آج کی تاریخ میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انمیٹس یہاں سے چائنیز لینگویج سیکھ کے سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے جب ان کو ڈپلوما کا سرٹیفیکٹس ملا تو ان میں سے کچھ نے ساہی وال میں جا کے اپنے کمپیوٹر سینٹر کھولا کچھ نے فیصلہ باد میں جا کے گرافک کے اپنے سینٹر کھولے کچھ نے فیصلہ باد سے آگے پندی میں جا کے اپنے سینٹر کھولے ہیں یہاں تک کہ یہاں پہ جو چائنیز لینگویج سیکھ کے باہر ریلیز ہوئے ہیں وہ آج کی تاریخ میں اللہ کی مہربانی سے سی پیک میں جابز کر رہے ہیں ایک اچھیومنٹ ہے جیسے آپ نے بتایا یہ پاکستان پریزنس کی ہسٹری میں پہلا اس طرح کا کانوکیشن ہوا ہے جس میں ہم نے جو چار ٹاپ پوزیشن سولڈر تھے ان کو کیش ایوارڈ بھی دیا ہے پلس میں ان کو سپیشل ریمیشن بھی ون منت کی سپریان کے اس میں میں نے دیا ہے کانوکٹیڈ کو جن کا کانوکٹ اچھا ہے یا جو رولز اور ریگلیشن کے مدد نظر رکھتے ہیں عباسی صاحب ہم دیکھتے ہیں اور ایک عام تاثر ہے کہ جب کوئی جیل میں آتا ہے تو وہ زیادہ اس کا جو مائن سیٹ ہے وہ کریمینل ہو جاتا ہے ایک تو اوورکام آپ نے کی ہے اس مائن سیٹ کو یا اس تاثر کو کام کرنے میں تو یہ ایک ٹرینڈ بھی ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح اگر کورسز جاری رہے اور جاری رکھنے میں جیل انتظامیاں کیا کر رہی ہیں مزید کیا اقدامات جو ہیں سوچے جا رہے ہیں دیکھیں اس کے لئے ہم نے جو ہوا تھا ہمارے جو جن کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ علم خدمت ہے انہوں نے اس کو دیکھ کے وہ اتنا اس سے امپریس ہوئے ہیں کہ اب ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ان سے مل کر جیل انتظامیاں جیل ڈپارمنٹ مل کے ہم ایجوکیشن اور اسکل کامپلیکس بنانا جا رہے ہیں جس میں باید اگریس صاف اللہ کریم آپ کو پھر ہنڈریٹس میں نہیں پھر آپ کو تھاؤزنڈس میں بچے جو ہے وہ اس میں اسکل بھی ہوں گے اور ایجوکیشن بھی لیں گے اس طرح ہی ہم سوسائیٹی میں سے جو کرائم ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی